آگے بڑھیں دیگر خبریں بھی شامل کریں وفاقی وزیر برایس ارماکاری بورڈ مواصلات اور نچکاری عبدالعیم خان نے کہا کہ ملک و قوم کے مفاد میں جو بھی پولیسی ہوگی اس کا مکمل ساتھ دیں گے امریکن بزنس کاؤنسل کو مکمل تعاون کی پیش کش کر دی وفاقی وزیر عبدالعیم خان سے امریکی بزنس کاؤنسل کے وفد نے چیف اکنومک کانسلر جان لیوتن کی قیادت میں ملاقات کی عبدالعیم خان نے کہا ملکی معیشت کو درپیش چالنجز سنمٹنے کے لیے مساوی کاروباری مواقع دینے کے خانہ ہے امریکن بزنس کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے دلچسپی رکھنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں گے اور تمام سہولتیں بھی دی جائیں گی عبدالعیم خان نے کاروباری گروپز کو ایف بی آر اور دیگر اداروں سے درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی کہا ایسی پالیسیز کی حوصلہ افضائی کریں گے جن سے کاروباری حجم میں اضافہ ہو سکے مختلف ممالک پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں وفد نے تعاون کی پیشکش پر وفاقی وزیر سے اظہار تشکر کیا سربراہ استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان کی سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق سے ملاقات ہوئی ہے ایس پیکر چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں بجٹ سمیت سیاسی اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آیاز صادق نے آئی پی پی کے تعاون اور مصبت کردار کو سراہا پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کی پیش رفت کا جائسہ لینے کے لیے آلہ سطح اجلاس وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعیم خان اور وزیر تجارت شرم کمال نے صدارت کی اجلاس میں پیٹرولیم، صحت، سنت، اطلاعات، طوانائی ڈیویشن، آئی ٹی اور مختلف وزارتوں کی پیش رفت رپورٹس پیش کی گئے اعلامیہ کے مطابق چینی کمپنیز سے رابطے بزنس ٹو بزنس مفاہمتی یاد داشتوں میں پیش رفت پر اہم فیصلے کیے گئے عبدالعیم خان نے دورہ چین کے حوالے سے وزارتوں سے جلد از جلد جواب طلب کرنے کی ہدایت کی کہا چینی کمپنیز اور پاکستانی تجارتی اداروں کے درمیان جلد از جلد جوائنٹ وینچرز چاہتے ہیں جن چینی کمپنیز کے ساتھ ایم او یوز نہیں ہوئے ان سے بھی پاکستانی کمپنیز کے رابطے کرائے عبدالعیم خان نے پاک چین سرمایہ کاری کے حوالے سے تمام امور مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی موسیقی